ہم آج بات کر رہے ہیں عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے دو نہایت ہونے ہار طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں بیسے تو انیشل ان کی چھے میمبر پر مشتمل ٹیم تھی لیکن آج دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال اور اس کے علاوہ حبیب شہریار اچھا جی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے ان دونوں طالب علموں کا تعلق ہے اور کیا انہوں نے یہ ہے جی کہ harvard national model united nations 2024 میں best small delegation کا ایک منفرد احزاز لگاتار دوسری بار حاصل کرنے میں یہ ٹیم کامیاب رہی ہے اور پاکستان کے لیے یہ بڑی احزاز کی بات ہے obviously یہ competition ہے کیا یہ تو ہم انہی دونوں سے جانیں گے تو welcome to سنو پاکستان حبیب and دانیال ہاں میرے تھی شہریار اچھا دانیال میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ ہمیں اس event کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہے کیا بیسکل جی بالکل تو harvard national model UN بیسکلی ایک سیمیلیشن ہوتی ہے UN کی تو اس میں مختلف different committees ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس UNSC ہے اور آپ کی تیم UNSC ساکرم ڈائسیک اور اس میں آپ کی تیم سپلٹ ہو جاتی ہے پیرز میں یا سنگل دیلگیٹ میں اور آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں you try your best کہ آپ کا resolution سب سے top پہ ہو ساری ووٹس آپ کو ملے and usually جو undisputed leaders ہوتے ہیں ان کمیٹیز میں جو ساری delegations ہوتی ہیں they end up winning تو الحمدلیلہ داوزاز تسیر دنیا کی ناظرین جو top universities ہیں وہاں کے تالبین پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور سادہ الفاظ میں بتاؤں تو ہوتا یہ کہ اکوام مطاعدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہاں پر جس طرح سے اصل میں اجلاس ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اجلاس کیا جاتا یہ اور جو students دنیا بھر کی universities سے آتے ہیں وہ وہاں پر resolution represent کرتے ہیں اور جو ججز ہیں وہ بھی top ججز ہوتے ہیں اور وہ اس میعار پر پھر evaluate کرتے ہیں کہ یہ کتنی relevant resolution ہے اور کس میعار کی گفتگو کی جاری ہے شہریار پہلی دو ہزار تائیس اور اب دو ہزار چوبیس میں آپ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں نے اس میں مطلبیس کمپیٹیشن میں آپ نے حصہ لیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ یونیورسٹی میں اس طرح کے عالمی مقابلوں کے لیے students کو تیار کیا جاتا ہے یا پھر یہ آپ کی اپنے محنت پر تھا اور آپ نے اپنے بلبوتے پر یہ سب کچھ کیا جی بالکل اس کا طریقہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاکستان سے ٹیم جاتی ہے نا اس کا ایک بڑا مختلف کہ لوگ کے پرپریشن کا طریقہ ہوتا ہے حالانکہ وہاں پر جو باقی ٹیمیں ہوتے ہیں ان سے ہمارا ہوتا ہے کہ ہماری چھے لوگ کی جو ٹیم ہوتے ہیں ہمارے سب کچھ خود ہی ہینڈل کرتے ہیں ہمارے ایک کپٹن ہوتا ہے اور جو ایک کپٹن ہمارے ہوتا ہے وہ میجر لی ساری کاموں کے ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ ہمارے فائننس کیسے ہوگی ہمارے لوجسٹکس کیسے ہوگی باقی ٹریننگ بھی ہم ساب لوگ خود ہی کرتے ہیں بس کلاسوں کے بعد ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے تریننگ سیشن ہوتے تھے حالانکہ باقی ٹریمیں جو ہوتی ہیں ان کے لمبے لمبے دپارپنٹس ہوتے ہیں ہر ایک چیز ہوتی ہے ہمارے فائننس کا لہدہ ہوتے ہیں لوجسٹکس کا لہدہ ہوتے ہیں تو ان کے کام تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا سا خود سے کرنا بڑتا ہے خود سے کر کے بھی آپ جیت گے تو بہت سوال ہے بہت سوال ہے بہت سوال بہت سوال ہے بہت سوال بہت سوال بہت سوال ہے پاکستان کا نام روشن کی آپ دونوں نے اچھا یہ بتائیں گا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ ملی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہم لوگ بھی بات کرنا رہے تھے کہ سپورٹ کا تھوڑا سا اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی نہیں ہے ابھی جتنی ضرورت ہے کیونکہ سپورٹ وائس جس طرح فائننس ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے امریکہ تک جانا ویزا لگوانا وہ سب کچھ ہمیں خود ہی ایک طرح سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بس ہماری ایک سسائیٹی جو موڈل یو این سسائیٹی ہے لومن صرف وہ ہمیں تھوڑی سی سبسیڈی دیتی ہے تو اس کے علاوہ کسٹ ہمیں اپنے امیبو سے ہی کروانی پڑتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے اسے خرچہ اس کا اٹھانا پڑتا ہے اور یقین ہے اب آپ کی جو آواز ہے اس پروگرام کے توجہ سے گئی ہے رواب اختیارتک اور ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ ضرور اسے سنیں گے اور اس پر انیشیٹیو لیں گے پلکل چانچ ملنا چاہیے دانیل یہ بتائیں کہ کیسی ایکسائیٹمنٹ ہے اور اس سال بھی جیتے تھے اور ابھیسیل اور اپر پر ہمیروں نے جو رکونیشن ملتی ہے اور بھرگمت بنیع ٹکی اپنی ایک ایک سنس او ٹائد ہوتی ہے کہ کہ آپ نے پاکستانی پاکستان کے اس کاریز لے اور آپ نے سائر انگید تیر کے دارہ پر ہمیرمیٹ آئے ہیں اور ایک کافی انگیشن جو پتا ہے اس سالے سالے انگیز بھی انجی پاکستان سے ہمیں کہ ہم کس کلیبرا کیا جو بیٹی کر سکتے ہیں لیکن اس سے رہاđ اختلاف اور سفرامان سے کافی دفت ہمارے بارے كان س V pondو اندوری teller رہے سے بھی تو افراد رہے ہیںنتz danât امن بطور سے اندار رہية کو د injustım�� DEزıl فرما وہے سب slightly اند جو اritis جدو کہ انکو پتا تھا کہ ان anhou وہ اس نعلنے والمقا權اری نہیں me 절대 شرم تو اس طبق خوافش کی پہتے ہیں کیونک مجھے ایسی یہ مقاقه در سن Pathak ایتھنک وارفیر کیا بات ہے دانیال میرے آپ سے یہ سوال ہے جو ستوڈنٹس آپ کی طرح بہت اچھا بول سکتے ہیں وہ اپنی سکلز کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور انکو آپ کیا مشورہ دیں گے اگر وہ بھی مقابل میں ہی سر رہنا چاہتے ہیں جی بلکل تو میں تو کافی عرصے سے دیبیٹ کرتا ہا رہا ہوں میں 5 years ago نیشنل فائنس تھا پارلیمنٹی دیبیٹس میں لیکن ایک ایڈوائز آپ یہ کر سکتے ہیں and then you will end up achieving it اور شہریر آپ جاتے آتے ہی ہمیں بتا دیں کیا ایڈوائز کریں گیا میرے پاس ایک بہت سمپل سا طریقہ اسیس کے لئے اسی ویکنڈ پہ لامز میں ہم لوگ ایک پبلک سپیکنگ ورکشاپ کرائے ہیں اس کا نام ہے لومن اوریٹر زبردست آپ اس پہ چکر لگائیں ہیں اس پہ ہم سب لوگ یہ پوری ٹیم آپ کو مل کے ٹریننگ دے گی